شیخ ابن وسیمین لقاء الباب المفتوح کے اندر بہت پتے کی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں العلم معرفت الہدہ بدلیلہی یہ اللہ من قیم کی ایک عبارت ہے جو نونیہ ابن قیم کے نام سے مشہور ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے العلم معرفت الہدہ بدلیلہی ماذا کا والتقلید يستویانی علم نام کس چیز کا ہے ہدایت کا جاننا اس کے دلائل کے ساتھ ہدایت کی جانکاری اس کے دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ماذا کا والتقلید يستویانی یہ اور تقلید دونوں کے کٹھی نہیں ہو سکتی ایک درجہ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ تقلید نام ہے جہالت کا تو جہالت اور علم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور جہالت کے بارے میں کہتے ہیں جہل یہ انسان کو تباہ کرنے والا ہے اس کے دوا کیا ہے کہہ رہے ہیں دو چیزیں نمبر ایک قرآن نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں اور ان دونوں کا ڈاکٹر جو ہے وہ کون ہے یہ وہ عالم ہے جسے عالم ربانی کہہ جاتا ہے جس کے پاس دلائل کے ساتھ ہدایت کی باتیں موجود ہیں ایسا انسان کہ جس کے پاس مسائل کے اکثر مسائل جس کے پاس اکثر مسائل کا علم اور اس کی جانکاری ہے اور جن چیزوں کی جانکاری نہیں ہے اس کے پاس صلاحیت ہے قابلیت ہے اس بات کی کہ ان کی وہ معارفت حاصل کر سکتا ہے یہ شیخ نے اپنے ایک جواب میں عالم کسے کہیں گے کہتے ہیں وہ شخص جو حق کو جانتا ہو دلائل سے ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا عالم کہا جائے گا